بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہی کا مستقبل کیا ہوگا اور نئی پارٹی کیا بننے جا رہی ہیں معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں تب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دو تیارے جٹ تیارے تیار ہیں یاد رکھیں دو جٹ تیارے تیار ہیں اور ایک جٹ کی شامت آئی ہے یہ تمام چیزوں سے آپ کو آگاہی دوں گا کہ یہ معاملات کیا ہیں اور سیاست میں کیا ہونے والا ہے آئندہ 48 گھنٹوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے کیا کچھ آپ کو نئی خبریں ملے گی کیا انکشافات ہونے والے ہیں ان ساری باتوں کی آپ کو اطلاع دنگا لیکن پہلے آپ سے درخواست آئی اینڈ کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمت کی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کو مطابق جی ناظر دو چٹ تیارے تیار پارٹی نئی بننے جا رہی ہے ہر تالیس گھنٹے کا ٹائم ہے ہر تالیس گھنٹے میں آپ دیکھیں گے ایک جوڑ دار دھوان دار پریس کانفرنس ہوگی اور پھر اس میں بہت سے انکشافات ہوں گے جو اب بھام رہ گے آپ کو تحریک انصاف کے بارے میں وہ بھام بھی دور ہو جائے گا کیوں کہ سب گھر کے بھیدی ہیں گھر کا بھیدی لنکہ ڈھانے کو تیار ہے اور تیارے کون سے تیار ہیں ایک تیارہ ہے جہاں گی تریب کا جو مشہور زمانہ سیاسی تیارہ جس نے عمران خان صاحب کو حکومت میں لانے کے لیے بہت سے پروازیں بھری تھی اور بھر بھر کے وہ لے کے آیا تھا اسلامباد اور پھر اس کا جلٹہ آپ کو صاحب نے مل گیا کہ عمران خان جن کے ہاتھ میں لکیر نہیں تھی وزیراعظم بننے کی وہ وزیراعظم بن گئے اور دوسرا تیارہ کس کا ہے دوسرا تیارہ انہی کے ساتھی کا ہے وہ ہے علیم خان کا عبدالعلیم خان یہ دور تیارے پورے پاکستان کی پرواز کرنے کو تیار ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ بین اور اقوامی پروازیں بھی کرنے کو تیار ہو جائیں کیونکہ ضرورت پڑی بہت سو لوگ ملک سے باہر بھی ہیں جن کا رابطہ کرنا ہوگا ہے الیکشن کب ہوں گے ابھی کوئی پتہ نہیں الیکشن جب بھی ہو لیکن تیاری شروع ہو گئی ہے اور معاملات جو ہیں سیدھے کیے جا رہے ہیں آج علیم خان نے ایک محفل سجائی یاروں کی محفل دوستوں کی محفل وہ کہتے ہیں یارانالبارہ تو وہ جو سب کچھ چھوڑ کے ایک سائٹ ہو کے بیٹھے تھے نا وہ پھر سے دروں تازہوں کے سامنے آگئے ہیں بڑا پرعظم ہو کے آئے ہیں انہیں انہیں بظاہر تو ایک پارٹی تھی اپنے پرانے دوست اور ساتھی اپنے کیا کہتے ہیں پرانے رہبر سمجھ لیں آپ یا ان کے سینئر ساتھی سمجھ لیں یا ان کے محسن سمجھ لیں یعنی جہانگیر ترین کے لیے اور پھر اس میں جو جو لوگ آئے اس میں آن چودری بھی نظر آئے جو عمران خان صاحب کے مشیرے خاص تھے وزیراعظم کے معاملے خصوصی تھے ان کے دور میں اور پھر اس آق خاکوانے بھی آئے اور مہن سی لوگ آئے تو معاملات کہاں تک آئے معاملات یہ آئے کہ اب یہ کٹھا ہو گئے اور اس میں فیصلہ ہوا کہ دوہزار پریس کانفرنس کر کے پارٹی کا اعلان کیا جائے پریشر گروپ برانے کی ضرورت نہیں بلکہ پارٹی بنائیں گے تاکہ الیکشن میں باقاعدہ حصہ لے اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کبھی تو جہاں کی ترین جو ہیں وہ اپنا ناہل ہے تاری عمر کے لیے لیکن یہ ایک اور بیچ میں کام ہوگا ہے وہ بڑا کام ہوگا ہے کہ ایکٹ دوہزار تیس اس کی منظوری ہوگئی اور وہ وہی ایکٹ ہے یعنی اس پہ سدارتی دسخط بھی ہوگئی یعنی آری پلوی صاحب نے دسخط بھی کر دی اور کہا ہے کنو کن کے دنوں خبر بھی نہیں ہوئی آزم ندیر تارٹ اور ٹار نہیں جنرل وہ آوان صاحب منصور عثمان آوان اور سطر ممرکت خاموش سپائی یہ تینوں شامل سے دسوط ہو گئے اور یہ پاس ہو گیا اور اس ایکٹ کی اطلاع تین رکلی بینچ کو بھی جا کے دے دی گئی ان کی جان میں جان آئی چلو کہ بلا تو سر سوٹ لیں لیکن اب دوسری بلا بھی ان کے سر چڑھنے والی ہے کہ چیف جسٹس یعنی ان کو کہہ دیا باز بھائی باز زیادہ بات نہیں چیف صاحب معاملات ختم اور ان کے ساتھ آٹھ ججوں کا معاملہ بھی ہے وہ بھی چند دنوں کے اندر اندر جو ہے مزید سنگین ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قیدہ فیصلے ہو چکے اور یہ معاملہ بگڑنے والا ہے اسی طرح جو لاہور ہائی کورٹ میں اس ایکٹ کے تحت جو ہے پہلا بنا لیا یعنی مسلم لیکن نون نے نواز شریف صاحب کی طرف لاہور ہائی کورٹ میں ترخواست دیا کہ جناب مجھے کس لیے ہٹایا گیا مسلم لیکن نون کی صدارت سے جبکہ عمران خان صاحب کو تو نہیں ہٹایا گیا وہ بھی نہ اہل ہوئے میں بھی نہ اہل ہوا فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن نے نہ اہل کیا اور وہ مجھے سپریم کورٹ نے تو ہائی کورٹ سے بظاہر تو اس پر اتراز کر دیا گیا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے یہ یہاں نہیں چلے گا پھر خاص واپس کر دی گئی لیکن یہ بات آگے چلے گی اس کا مطلب یہ ایک سلسلہ اور کھول گیا اور اب اس ایکٹ کے تحت جو فیصلہ ہوگا یہ جو ریایت حق کا ملا ہے کہ حق تسلیم کر لیا گیا اپیل کا اور ساٹھ دنوں کے اندر اپیل ہوگی تو وہ دونوں کو حق ملے گا کس کو جہاگر ترین کو اور نواز شریف کو تو ان کو ناہل کیا کہتا ہے تا حیات فیصلہ یہی کیا جا رہا ہے دنیا میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ناہل ساری زندگی کے لیے نہیں کیا جاتا کچھ عرصے کے لیے کیا جاتا ہے بہرحال اس ایکٹ کے بعد انہیں ساٹھ دن کا ٹائم مل گیا ہے لیکن ساٹھ دن بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ ساٹھ دن ایکٹ جب بنایا اس کے بعد سے ساٹھ دن شروع گیا یعنی آج جب سامنے آگئی یہ دسخت ہوئے ہیں گوشتہ جمعیرات کو صدر نے اس دن سے لیے جائیں گے یہ تقریبا جولائی میں چلے جائیں گے تاہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپیل میں جائے گا اچھا اس میں ایک اور بڑی بات ہے کہ جس بینچ نے فیصلہ کیا اس سے بڑے بینچ نے اس کو سننا ہے اس اپیل کو اس بینچ نے نہیں سننا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس بینچ کے خلافہ اپیل ہوتی وہی بینچ سنتا تھا اب اس ایکٹ کی منظوری کی بات یہ ہے کہ نہیں اب اس سے بڑا لارجر بینچ کرے گا کہ اگر تین رکنی نے سنا تھا پہلے تو اب پانچ رکنی سنے گا چار رکنی سنے گا اگر پانچ رکنی نے سنا تھا تو اب سات رکنی سنے گا یہ نو رکنی سنے گا یہ آٹھ رکنی سنے گا یہ معاملہ بھی ایسے ہو گیا اب یہ معاملہ ساڑ دن کے لیے ہے لیکن ساڑ دن میں عمر آتا بندیال سے تو جان چھوٹی بزاہی طرح نہیں آ رہی انہیں تو سولہ سکمبر اپلائی کر دیا جائے گا اور جولائی کے بعد اس کو پھر آگے تک لے جائے جائے گا کہ اس تاکہ ستمبر تک بعد چلی جائے اور پھر ستمگر جو ہے نا وہ نہ بن سکے ستمبر لہٰذا کوشش ہے اب تک یہ سیاسی چانلنج جبکہ اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہوتا ہے لیکن ایک اور میں بات کی تھی دو جڑتے ہی آ رہے تو دو جڑتے ہی آ رہے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ علیم خان کا اور جہاگیر ترین کا ایک جڑ میں نے اور کہا تھا کہ اس کی شامت آ گیا وہ جڑ ہے ہمارا دوست عبرال الحق وہ لندن انہیں ایک فنکشن پکڑا ہوا تھا باہی پہتے ہیں پھر برے نہیں لگتے کسی روئے اب یہاں یہ معاملہ ہو گیا آپ نے ان کی پریس کا فضل بھی دیکھی وہ تحریک انصاف بھی چھوڑ گئے اور پھر لیکن اس غم کے لمحات میں وہ چلے گئے لندن پھر کھوڑ کی کمیٹمنٹ تھے کمیٹمنٹ دنبانی چاہیے اور تیورپا جی جڑا پی ٹی ایدھے کھلاڑیاں نے انہوں نے کھیل کھیلیا تو رہیا بکہ رہا کھیل کھیلا جس طرح ادھے سے فوٹبال نہیں تھا ادھے سے لاکھ مارے ادھے سے لاکھ مارے ادھے پھر چھوڑ چکے ہیں پہلے تو وہ پی ٹی آئی میں تھے اور بڑے سبزست آدمی تھے ان کے بڑے آمیتیں پھر ان کو بڑے ابلائج بھی کیا پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے لیکن چھوڑا موڑا فس گیا لندن جا کے اور لندن جی پھر کھلاڑیاں نے خوب کھیڑ کھیڑیا بچایا بچ بچا بھی ہو گیا چلے لیکن ایک صدمہ تھا کہ صدمے میں شو کرنا پڑا اسے کمٹمنٹ تھی پیسے پکڑے ہوئے دیں اور اس صدمے کے بعد یہ بڑا صدمہ ہو گیا کہ کھلاڑیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا ان کی تو خدمات ہی بڑی ہے تحریک انصاف کے ساتھ لیکن وہ بول گئے کہ اب تو وہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اور تحریک انصاف کی جو تربیہ ہے تو ان کے کھلاڑیوں کی وہ اسی طرح کی ہے کہ معافی نہیں ہے اب جس طرح ان کے ساتھ معافی نہیں ہو رہی کہ معافی نہیں ہے نو مہینے بیل کول سارا سیاسی سیناریو چینج کر کے رکھ دیا اور اب لوگ ناک سے رگڑ رگڑ کے بھی معافی مانگے تو معافی نہیں ملیں گی جس نے جو جرم کیا اس کو صداح ملے گا چند دنوں کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کوئی سیاسی پھٹا نہیں تھا نہ یہ کوئی سیاسی ردی عمل تھا یہ باقاعدہ ایک اسٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی اور یہ غداری تھی اور اس غداری پہ جو جو پسے گا وہ جناب پھائی بھی لگے گا عمر قید بھی بھی لگی حالات بہت زیادہ حافظ صاحب بڑے تکڑے ہوئے نے حافظ صاحب نے کھچ کے رکھیا ہے باجبانوں نال پھٹھا کے ثابت کرتا ہوں نے کہہ نا سمجھنے کہ وہ چلا گیا تھا آ گیا یہاں سے دو رائے رہنے لائز ہماری ایک ہی ہے چاہے ہمارا جانے ملاو چاہے ہمارا آنے ملاو ہم ایک ایسے ادارے کے ثبوت ہیں اور ایسی قوم کے ثبوت ہیں جو اپنے حصولوں سے دائم باہر نہیں ہو سکتا باجبانوں ہم اپنی غلطی تسلیم کر چکے ہیں کر چکے ہیں باہر ختم لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تذہیر کریں آپ میرے پیش روکی اسی لئے بٹھایا آپ نے اپنے ساتھ اور کہاں بٹھایا دائی جانب بٹھایا اور دوسرے کو بھائی جانب بنایا ہے رضا کو کیوں نظیم رضا کو بھی اسی لئے بٹھایا ہے بہت وہ ریٹائر ہے لیکن ہمارے سب ہوتے سینئر کی عزت ہوتی ہے یہ ادارہ ایسا ہے جس میں سب کی عزت ہے جس جس نے حساس اداروں کو ٹیچ کیا کیونکہ یہ عوامی رد عمل نہیں تھا یہ ثابت ہو گیا اور اس سے ثبوت مل گئے اور معاملات جو ہیں وہ گڑڑ ہو گئے اور معاملات گڑڑ اسی لئے ہوئے کہ آڈیو ویڈیو تک پہنچا بھی جا رہا ہے لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے جب اصل تصویر دکھائی جا رہی ہے لوگ یہ کہنے دباؤ ہے عمران خان صاحب بھی کہنے دباؤ ہے وہ کہنے دباؤ ہے ملکل دباؤ ہے ہمارے لوگوں کے جو چھوکے جا رہا ہے ورنہ ایسا کوئی بات نہیں تھی لیکن دباؤ نہیں ہے جب ان کے اصل قرطوت اصل چیز ان کو دکھائی جا رہی ہے تو لوگوں کے نونٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا کوئی محبی وطن پاکستانی اپنی دھرتی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے لیکن ایسا ہوا اب جب تک سدا نہیں ملے گی جب تک یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ بھئی ماف کیا گیا مسئلہ پسند کی گئی تو پھر آئندہ پھید تیار ہو جائے اس سے بڑے مسئلے کے لیے لہذا فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہو گیا جو ہونا سی اور ان انہوں بھی کر دو جو کر سکتے ہو یہ ہو رہا ہے اور چند دنوں میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے بیلکل جو لگی لپٹی رہ جائیں گی ختم ہو جائیں گی بیلکل کوئی نہیں اور کہتا ہے نجرہ شہباز گل کے اندر سی نا رندہ پھیر دیاں گا میں جاتتا پترہ تپاہی ہون رندہ پھیر رہا ہے آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئی تفصیلات کے ساتھ جاتے جاتا ہے بہت سے فیصلہ بھی ہونے ہیں بہت سے پارٹیاں بن نہیں ہیں بہت سے سیاستان آؤٹ ہونے ہیں بہت سے سیاستان ان ہونے کیوں کہ دو تین رائے ہیں ایک پرو ہوں گی ایک نیگٹیو ہوں گی اور ایک اشارے کی ہوں گی اور اشارے کی زبان جو ہے دنیا بھن میں چلتی ہے سب سے مضبوط سب سے بڑی زبان جو ہے وہ اشاروں کی ہے آپ سمجھ تو کہوں گے کہ اشاروں پر میں چلنے والے جو ہیں وہ پھر ایک سائٹ پر بیٹھے ہوں گا کینگز پارٹی بن کے سامنے آئی گی جاتے جاتے آپ سے درخواد آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار اپنے شخصیت کے مطابق ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ نگمان